بندی کا شکار کیا نتیجہ یہ نکلا یہ ملک دو حصوں میں بٹ گیا کیونکہ اسے اس کے نظریہ سے دور کر دیا گیا تھا بنگال کا مسلمان ہو چاہے پنجاب کا مسلمان سن کا مسلمان ہو یا بلوچستان کا مسلمان کشمیر کا مسلمان ہو یا خیبر پختونخواہ کا مسلمان ان سب کو جمع کرنے والی اکٹھا رکھنے والی چیز ایک ہی تھی وہ ہمارا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس ملک کو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ٹکروں میں باند دیا گیا علاقائیت اور صبائیت کی بین چاہ دیا گیا لیکن اس ملک کے لے کے چلنے والوں نے یہ بات نہ سوچی ہم نے رب سے وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اپنے رب سے یہ بات کی تھی بٹھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو عزیز بھائیو آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسی سوچ کے تحت اسی فکر کے تحت دوبارہ سے میدان عمل کے اندر آئی ہے ہم نے یہ بات تیہ کی ہے انیس سو چھے میں بننے والی مسلم لیگ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی جس کا قیام ڈاکہ میں عمل میں لایا گیا تھا انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو اس لا الہ الا اللہ کی جاگیر دوبارہ سے بنائیں گے جو آل انڈیا مسلم لیگ کا نعرہ تھا لیکن آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان پاکستان کو آج اپنے اپنے مفادات کے تحت لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر خوف کی فضا کو نعرہ تکبیر مکی صاحب سرشتہ کیا نعرہ تکبیر پاکستان کا مطلب کیا ہم کیا چاہتے مافیا سے طلب چلتے تو عزیز بھائیو آج وقت آ گیا ہے ہم دوبارہ سے اس نعرہ کو لگائیں پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر کھڑا کریں اور پاکستان کو کرپشن سے لا قانونیت سے سود خوری سے ای پی پیز مافیا سے آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات دلائی جائے تاکہ حقیقی آزادی جو ہمارے بزرگوں کا خواب تھا وہ حقیقی آزادی ہمیں میں اثر آ سکے تو عزیز بھائیو اب آپ نے قدم آگے پڑھانے ہیں